تمہارے جسم بھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان مت ہوں یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو خودگرز، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جب اللہ پر یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر مشکلات اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے تاکہ انسان لا پرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے اس سے محتاط رہو جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھولئیوں میں کھو جاتا ہے وہ زلیل و رسوہ ہو جاتا ہے مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلح بہت بڑا ہے جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات مت پھیلائیں جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں آجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بدنصیب ہے پیار کا اظہار زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کرو موت ایک اٹل حقیقت ہے اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں بند رہتا ہے دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اچھی باتوں کو صرف لکھنے پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی سے لا علم ہیں اور جہالت میں کھیرے ہوئے ہیں دوستی کے شیشے میں پہلی دراد شک کی وجہ سے پڑتی ہے